ہیلو گائیز آپ سبھی لوگ کا سواگت ہے میرے چینل اینم ایکسپلینز پہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں یہ اپیسوڈ زیادہ بڑھانی ہونے والا ہے سات منٹ کچھ سیکنڈ کا ہوگا کیونکہ میرے گھر کے اگل بگل میں کچھ زیادہ ہی آوازیں آ رہی تھی اور یہ جو کا ہوا ہے یہ کوپر میں بیٹھا ہوا ہے اس کا مجھ سے کچھ پرسنل دشمنی ہے کیونکہ جب بھی میں بولنے کے لئے بیٹھتا ہوں تب یہ کاؤں کاؤں کرنے لگتا ہے اس لئے آج کی ویڈیو تھوڑی شاٹ رہے گی اپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں ان بھگوڑوں کو دکھایا جاتا ہے ان میں سے ایک کہہ رہا ہوتا ہے لنگسی سیکٹ نے تو بہت بوری طریقے سے دونوں ڈیمن سیکٹس کو ہرا دیا بگ بردر کہہ رہا ہوتا ہے انتہی طریقے آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے آخر لنگسی سیکٹ کو تو تباہ ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ ان دونوں ڈیمن سیکٹس نے حملہ اس پر جو کیا تھا لوچین کو بھی انہوں میں مار دینا چاہیے تھا آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے تب ہی یہ بندہ گینے لگتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں گریٹ ریور سیکٹ نے اس لڑائی میں دخل اندازی دے دی لوچین بہت زیادہ لکھی ہے پکہ گریٹ ریور سیکٹ نے کسی ایکسپورٹ کو بھیجا ہوا لوچین کی مدد کرنے کے لئے اس لئے وہ مرتے مرتے بچ گیا یہ لڑکی کہتی ہاں لوچین تو سچ مچ بہت زیادہ لکھی ہے اب اس طرف سارے بندے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب لنگسی سیکٹ سرکشت ہے تو چلو وہاپس چلتے ہیں لیکن ایک بندہ کہنے لگتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے اگر ہم لوگ ابھی وہاپس جائیں گے تو کیا سیکٹ لیڈر ہمیں ایکسپٹ کریں گے تب ہی پیچھے سے ایک اور بندہ کہنے لگتا ہے کہ لنگسی سیکٹ کے پاس زیادہ ڈیسپلز تو نہیں ہے اور اگر ہم نے لنگسی سیکٹ کو شوڑ دیا تو ایسے بھی اس کے پاس ڈیسپلز کی کمی ہو جائے گی اور لنگسی سیکٹ کے ڈیولپمنٹ کے لئے انہیں ہماری ضرورت پڑے گی اس لئے سیکٹ لیڈر ہمیں ضرور ایلاو کریں گے یا بھی یہ دوسرا بندہ کہنے لگتا ہے ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو اگر وہ ہمیں ایکسپٹ نہیں کریں گے تو لنگسی سیکٹ بس نام میں ہی رہے جائے گا اور پھر وہ کچھ بھی نہیں رہے گا بس کھوکلا ہو جائے گا اگر ہم لوگ ابھی واپس چلے گئے تو ہمیں ایکسپٹ کر لیا جائے گا اور یہاں تک کی ہماری گلتیوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا ہاں تب ہی سب لوگ بولنے لگتے ہیں ہاں ویسے بھی تو ہم سب لوگ لنگسی سیکٹ کی بھڑائی ہی چاہتے تھے اور اگر ہم لوگ واپس گئے ہیں تو لوچین ہمیں کیوں نہیں ایکسپٹ کرے گا اسے ایکسپٹ کرنا ہی پڑے گا اور اس طرف ہمیں اس لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے سانتھیوں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے پھیک برادر بتانے لگتا ہے کہ نہیں ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے جیسا وہ لوگ کر رہے ہیں ہم لوگ واپس سے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ لوچین اور ہمارے بیچ میں دشمنی ہیں اور ویسے بھی وہ ہمیں لنگسی سیکٹ میں واپس سے انٹر نہیں کرنے دے گا تب ہی مشٹر کہتا ہے کہ سبھی لوگ ایک بات یاد رکھنا کہ لنگسی سیکٹ نے ٹو ڈیمن سیکٹ کو بھی ٹیمپوریرلی ہرا دیا ہے کیونکہ وہ دونوں ڈیمن سیکٹ ابھی اپنی فل سٹریندھ میں ان پر حملہ کرنے کے لئے نہیں آئے تھے اور ویسے بھی آج نہیں تو کل وہ ٹو ڈیمن سیکٹ اپنا ریونج لینے کے لئے واپس سے حملہ ضرور کریں گے بیگ برادر اس سے کہتا ہے کہ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو میں کچھ سمجھا نہیں تب ہی وہ بتانے لگتا ہے کہ ابھی سیکرٹ ریالم میں سیکرٹ ریالم جو کہ لنگسی سیکٹ میں ہے وہ تیسری فاربیڈن جگہ ہے جہاں پر کوئی جا نہیں سکتا ہے اس کے اندر ہیونلی ٹیلنٹیڈ ماسٹرز لوگ کلٹیویشن کر رہے ہیں بہت لمبے وقت سے کلٹیویشن کر رہے ہیں اور ان سبھی میں اتنی زیادہ پوٹینشل ہے کہ وہ لنگسی سیکٹ کے چیف ڈیسپل بن سکے اور وہ لوگ لوچین سے ہنڈر ٹائم زیادہ سٹرانگر ہیں اور ان میں سے ایک میرے جیانگ فیملی کا بھی ہے جو بہت لمبے وقت سے کلٹیویشن کر رہا ہے بیگ برادر اس سے کہتا ہے تو تمہارا یہ مطلب ہے کہ تم ان ہیونلی ٹیلنٹس کو ویک اپ کرنا چاہتے ہو وہ کہتا ہاں کیونکہ ابھی جو لنگسی سیکٹ کو چلا رہا ہے لوچین وہ لنگسی سیکٹ کو ڈیسٹرکشن کی طرف لے کے جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں تو سبھی لوگ کو ایک ساتھ آگے آنا پڑے گا اور ان ٹرو ہیونلی ٹیلنٹس کو جگانا پڑے گا سیکریٹ ریالم سے تاکہ وہ آئیں اور لنگسی سیکٹ میں اپنا رات چلا سکے اور اسی کے چلتے ہمارے لنگسی سیکٹ بھی بچ جائے گا بیگ برادر ہسنے لگتا اور کہتا ہے بہت اچھے ایک بار وہ لوگ اگر سیکریٹ ریالم سے باہر نکل گئے تو لوچین کے پاس یہاں کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں رہے گا اور وہ یہاں سے چلا جائے گا ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سارے ڈیسپلز لنگسی سیکٹ کے گیٹ کے پاس پہنچتے ہیں لیکن موٹا بھائی اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگ سبھی لوگ یہاں سے جل سے جل نکل جاؤ لیکن یہ لوگ موٹا بھائی پر چلانے لگتے ہیں اور کہتا ہے کہ تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ہمیں سیکٹ لیڈر سے بات کرنی ہے موٹا بھائی ان سبھی کو بتاتا ہے کہ سیکٹ لیڈر نے مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر تم لوگ پھر سے دکھائی دو تو تم لوگ کو کہہ دو کیاں سے واپس چلے جاؤ کیونکہ سیکٹ لیڈر کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم لوگ لنگسی سیکٹ میں واپس آنا چاہتے ہیں وہ اس لئے نہیں کیونکہ ہماری مرضی ہے وہ اس لئے کیونکہ لنگسی سیکٹ کو ہماری ضرورت ہے اس طرف ہورم بھی ہوتا ہے یہ ہنسنے لگتا اور کہتا ہے تم لوگ جب لنگسی سیکٹ کو مصیبت پڑی تو تم لوگ بھاگ گئے اور جب سب ٹھیک رہ گیا تو تم لوگ اب واپس آ رہے ہو اور یہ کہنا چاہتے ہو کہ لنگسی سیکٹ کو تمہاری ضرورت ہے ادھر ہمیں کزن کو دکھایا جاتا ہے جو کہتا ہی تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ ہم سب ہی لوگ ایک ہی سیکٹ کے ہیں تو میں تم لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتا ہوں مطلب پیٹنا نہیں چاہتا ہے اور ادھر یہ بندہ چلا کے کہہ رہا ہوتا ہے تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے ہو ہم لنگسی سیکٹ کو ہماری ضرورت ہے اس لئے ہم آنا چاہتے ہیں تب ہی موٹا بھائی تیزی کے ساتھ آتا ہے اور اس بندے کو ایک جھاپ مارتے ہیں اور کہتے ہیں جب لنگسی سیکٹ کو مصیبت پڑی تھی تب تم لوگ کہاں پڑ تھے بھاگ کیوں گئے تھے جب تک تمہارے جیسے بیکار لوگ ہمارے سیکٹ میں رہیں گے ویسے بھی ہمارے لنگسی سیکٹ برباد ہوتے ہی رہے گا اور سیکٹ لیڈر نے یہ کہہ دیا ہے کہ انہیں تمہارے جیسے لوگ کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہ کہتا ہے چلو ساتھیوں سبھی لوگوں واپس چلتے ہیں آج نہیں تو کل لوچین کو اس کا افسوس ضرور ہوگا سین چینج ہوتا ہے اس طرف ہمیں لوچین اور مین مین ایلڈرز اور بھائی سبھی لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو ہال میں رہتے ہیں موٹو ایلڈر کافی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے سیکٹ لیڈر اس بار ہمارے سیکٹ نے صرف ہم انیمیز کو ہی ختم نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے ان کے بہت سارے سپس کو سیز بھی کر لیا ہے اور ویسے بھی وہ سپیرچول سپس بہت زیادہ طاقتور ہیں اور ہمارے لنکسی سیکٹ کے پاس آج سے پہلے ایک بھی شپ نہیں تھا اور اس بار ہمارے لنکسی سیکٹ کو اس وار سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے مین ایلڈر کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم لوگ زیادہ خوش نہیں ہو سکتے فیلال ابھی کے لئے تو ہم نے ٹو ڈی ون سیکٹ کو ہرا دیا لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگلی بار جب وہ آئیں گے تو وہ اپنی پوری فورس کے ساتھ آئیں گے اور اس وقت ہم ان لوگ کو نہیں رکھ پائیں گے موٹو ایلڈر کہنے رہتے ہیں ہاں مین ایلڈر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سیکٹ لیڈر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے پلیز ہمیں بتائیے کہ اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا لون سے کہتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی پاور کو انکریز کرنا پڑے گا کیونکہ ایک مہینے بعد ہم ان ٹو ڈیمن سیکٹس پہ حملہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں جسے سن کر سب ہی لوگ حیران ہو جاتے ہیں موٹو ایلڈر کہتے ہیں سیکٹ لیڈر کیا آپ سچ مچ سیریس ہے ہم لوگ ان پر حملہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں کہیں آپ ہم سے مزاک تو نہیں کر رہے ہیں اور ادھر مین ایلڈر کہہ رہے ہوتے ہیں سیکٹ لیڈر آپ کو نہیں لگتا یہ کچھ زیادہ ہی اگریسیو ہو جائے گا لوگ کہتا ہے دیکھو میں کبھی بھی مزاک نہیں کرتا اور جو میں نے تم لوگوں سے کہا اس کا ارینجمنٹ کرنا آپ شروع کر دو کیونکہ اگلے مہینے ہم سب ہی لوگ ٹو ڈیمن سیکٹس پہ حملہ کرنے کے لئے جائیں گا اور انہیں پوری طریقے سے تباہ کر ڈالیں گے اس طرف ہمیں ٹو ڈیمن سیکٹس کو دکھایا جاتا ہے ادھر ہمیں ایک بندے کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے گریٹ لارڈ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیز میجیسٹی ہمیں ماف کر دیجئے وہ لنگسی سیکٹ بہت زیادہ پاور فل ہے اور وہ گریٹ ریور سیکٹ بھی ان کی مدد کرنے کے لئے آ گیا تھا لیکن تب ہی ان کا میجیسٹی اٹھتا ہے اور اس بندے کا سر پکڑ کے اڑا ڈالتا ہے یہ ہوتا ہے ڈیمن مون سیکٹ کا سیکنڈ گریٹسٹ کنگ یہ کیا آتا ہے بینہ لنگسی سیکٹ کو ڈسٹروائی کیے ہوئے تمہاری ہمت کیسا ہوئی یہاں پر زندہ واپس آنے کی یہ ڈیتھ تمہارے لئے کافی نہیں ہے اور پھر آگے یہ بتاتا ہے کہ جو ڈیمن کلاوڈ سیکٹ اور ڈیمن مون سیکٹ کے جو فرسٹ گریٹ کنگ ہے وہ دونوں بہت لمبے وقت سے کلٹیویشن کر رہے ہیں وہ لوگ ابھی تک باہر نہیں آئے ہیں لیکن یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ ابھی بھی ایک مہینہ باقی ہے ان دونوں کا اپنی کلٹیویشن سے باہر نکلنے میں تو ہمیں کم سے کم ایک مہینہ تو انتظار کرنا ہوگا لیکن وہ کہتا ہے کیا ایک مہینہ میں اتنے لمبا وقت انتظار نہیں کر سکتا ہوں جتنے بھی ہمارے ڈیمن مون سیکٹ کے لائٹ میمبر سے سبھی لوگ کو تیار کرو آج ہم لنگسی سیکٹ اور گریٹ ریور سیکٹ دونوں کو ختم کر ڈالیں گے یہ بندہ کہتا ہے میرے سیکنڈ گریٹ کنگ پلیز آپ شانت ہو جائیے چکا ہے تو ہم لگ اسے انڈرسٹمیٹ نہیں کر سکتے ہیں کیوں نہ ہم دونوں سیکٹ کے گریٹ ریور کنگ کا انتظار کرے کہ کب وہ لوگ کلٹیویشن سے باہر نکلیں کیونکہ اگر ہم لوگ ان پر حملہ کرنے کے لئے جائیں گے تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے لئے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو میں انہیں زندہ رہنے کے لئے ایک اور مہینہ دے دیتا ہوں مجھے لگتا ہے